ہو سکتا ہے جناب عمران خان صاحب کو ایبر کو پا آنے پر بلکم کرتا ہوں میں وومن ڈے پر آپ سب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں دعوت دی اور ہمیں پخر ہے کہ ہمارے تحریک انساب میں خاتون، خواتین، ورچر کا حصہ لے رہی ہیں جو ان کو ضروری لینا چاہیے کیونکہ جیسے آپ گریلو کام کہتے ہیں سیاست میں بھی آپ کو پورا بڑچر کا حصہ لینا چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ہماری خواتین اس ملک میں اگر خواتین مردوں کے ساتھ مل کر یہ بڑچر کا حصہ لے گئے تو ہمارے ملک کو ترقی بھی ہوگی اکشوالی بھی آگی کیونکہ آپ کی سوچ ایک ترقیاتی سوچ ہے اور جیسے آپ اپنے خاندان اور بچوں کو سنبھالتے ہیں اسی طرح ملک میں حصہ لانیں گے تو یہ بہت بڑی قربانی لے خاص طور پر خیبر پورتن خواہ جو ہمارے خواتین آگے نہیں آتی میں ہم سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھروں سے نکلیں اس ملک کو سنبھالیں اور تحریکن صاحب کا ساتھ جتنا آپ لوگوں نے دیا ہمیں اس پر فخر ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی اس پر کام کرتے رہیں گے میں آفر میں آپ صاحب کا دوبارہ شکریہ کرتا ہوں اور خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ گو بات کرنے بس اللہ الرحمن راہی بس اللہ الرحمن راہی جی میں سب سے پہلے ہماری واتین ڈاکٹر گلانی آپ کی قیادت میں جو ہماری تحریک انصاف کی جو ہماری میمبرز ہیں جو عہدے دار ہیں میں آٹھ مارچ جو انٹرنیشنل ویمنز دی ہے اس پر میں آپ سب کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور میں اپنی تحریک انصاف کی جو ہماری خواتین ان کو خاص طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ جس طرح خوش آور کے اندر ہماری خواتین نکلیں دوہزار تیرہ کی الیکشن پہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ مجھے پوری رپورٹ آئی کہ خواتین کا بہت بڑا رول تھا تحریک انصاف کے جیتنے میں پشاور ویلی میں دوہزار تیرہ کی الیکشن میں تو میں اس کی بھی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح شرکت کریں یہ جو آپ میمبرشپ کیمپین ہم کر رہے ہیں آج آپ نے لانچ کی ہے میمبرشپ کیمپین یہ اگلے دو مینے چلے گی اس سے اس سے اس سے دو فائدے ہوگی ایک ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ ہماری خواتین کس کس ایریاز میں مضبوط ہے اور کہ ہمیں کدھر کام کرنے کی ضرورت ہے یہ دوہزار تیرہ کا الیکشن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیصلہ کون الیکشن ہوگا اور دوسری چیز ہم اپنی خواتین سے رائے لے سکتے ہیں ہم آپ کو ہم آپ کو جب آپ ڈیٹا پہ آ جائیں گی تو ہم آپ کو میسیجز ووٹس ایپ کر کے ہم آپ کی رائے لے سکتے ہیں کینڈیٹس کے اوپر کہ کس کینڈیٹ کو ٹکٹ دینا ہے یہ بھی ہم آپ کی رائے لے سکتے ہیں اور ایشیوز کے اوپر آپ سے بات کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے تاکہ وہ ہم اپنے منیفیسٹوں کے اندر ڈال لیں تو یہ جو میمبرشپ کیمپین ہے یہ بہت ضروری اس لیے ہے آدمیوں اور خواتین کے لیے خواتین کے لیے اسپیشلی اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خواتین ہمیں انپٹ دیں ہماری میمبرز کہ کیا ایشیوز ہیں کس طرح کے ایشیوز کے پر ہمیں بات کرنی چاہیے تو یہ ایک انٹریکشن ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ جو میمبرشپ کیمپین ہے یہ ایک اکیسویں صدی میں ایک نیا ڈیموکرائٹک پارٹی کی یہ وہ ڈیٹا بیس بننے جا رہا ہے یہ ووٹنگ میں وہ کم ہوتی ہے باقی صبحوں سے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میمبرشپ کیمپین کے ذریعے اور پھر جب انشاءاللہ الیکشن آئے گا دور ٹو دور کیمپیننگ کر کے زیادہ سے زیادہ خواتین کی شرکت کروانی ہیں ہم نے الیکشنز کے اندر اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ عورتوں میں زیادہ بہتر وہ زیادہ بہتر چنتی ہیں اچھے کینڈیٹس وہ اچھے برے کی خواتین میں زیادہ طبیز ہے آدمی اسے تو اس لیے بھی میں آپ چاہتا ہوں گے زیادہ شرکت کریں بہت بہت شکریہ زیادہ شرکت کریں دیکھیں میری ارسل پہلی چیز تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف نے بقاعدہ جو پارلیمنٹ کی الیکشن ریفارم کمیٹی تھی ہم نے بار بار کہا کہ یہ سسٹم ہے یہ پرومورٹ کٹ ہے ہورس ٹریڈنگ یعنی لوگوں کو اپنی ووٹ بیچنے کا موقع دیتا ہے یہ سسٹم جو سیکرٹ بیلٹنگ کا ہے تو ہم نے دو تجویزیں دی تھی یا تو آپ جس طرح امریکہ میں ڈائریکٹ سینرل ایکشنز ہوتے ہیں وہ کروائیں اور یا پھر جو لسٹ سسٹم ہے جو عورتوں کی جس طرح کی عورتوں کا جو ریزرف سیٹس پہ عورتیں چنی جاتی ہیں پروپورشنی پارٹی کی سٹرنگ کے مطابق یا وہ کریں لیکن ہم نے کہا کہ یہاں سالوں سے پچھلے پتہ نہیں کب سے بک رہی ہیں ووٹس اور ہم سب کو پتہ ہے بک رہی ہیں ہماری جمہوریت کی بھی ڈسکریڈٹ ہوتی ہے اور ہمارا جو سینٹ ہے وہ بھی ڈسکریڈٹ ہو جاتا ہے جب لوگوں کو پتہ چلے کہ جی پیسے دے کے کوئی آیا ہے تو ہم نے پہلے کوشش کی بدقسمتی سے یہ میجر پارٹیز نے ہماری بات نہیں مانی اور یہ اس سینٹ الیکشن میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے لیکن اس بار یہ ایک فرق ہوا کہ قیمت اور زیادہ مل گئی لوگوں کو لوگوں کی ضمیروں کو خریدنے کے لیے ہمیں جانتا ہے خبر ہے چار چار کوڑوپیا دیا گیا اب ہمیں یہ تو پتہ ہے کس نے دیا کس نے لیا یہ اب ہم بدقسمتی سے کیونکہ رسیتیں دے کے نہیں لیا تو ہمیں نہیں اس کا پتہ ہم باہرحال اپنی پارٹی کے اندر انکوائری کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہمیں کسی کے پر کوئی کانکریٹ چیز ملتی ہے تو ہم اس کے پر ایکشن لیں گے کاروائید تو سٹریٹ پورورڈ ان کا نیب میں کیس جاتا ہے نیب میں ان کو دیتے ہیں اور پارٹی سے نکال دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو نام دیکھیں ہم نے ابھی آپس پر میٹنگ کی ہے جو بھی نام دیئے گئے ہیں اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے ثابت کرنے کے لیے اور ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں ہے ہم تو ہم کس طرح کہے ہیں کہ جی کیونکہ آپ کا سوشل میڈیا میں نام آگیا تو آپ اس طرح تو آپ کسی کو الزام نہیں لگا سکتے لہٰذا لہٰذا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ہم اور تحقیقات کریں اور اپنی پارٹی کے اندر اصل میں سسٹم ہی پروبورڈ کرتا ہے کرپشن سیکرٹ بیلٹ جس طرح کی گئی ہے اس سے تو اس سے موقع دیتے ہیں آپ آپ موقع دیتے ہیں ان کو پیسہ بھی بنائیں اور پکڑے بھی نہ جائیں آئین تو جو دیکھیں قانون ہے سب کے سامنے جو آئین توڑے اس کی سزا ہے دیکھیں میں اب آپ کو بتاؤں چیئرمن سینٹ کا الیکشن ہے جو سینٹ کا چیئرمن ہے تحریک انصاف کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوگی کہ نون لیگ کا چیئرمن نہ بنے نون لیگ کا چیئرمن اس لیے نہ بنے کیونکہ نون لیگ کی پچھلے ڈیڑھ سال سے صرف ایک کوشش ہے ایک کرپٹ شریف خاندان کو بچایا جائے ان کی جو چوری میں پکڑے گئے ہیں اربو روپے کی چوری ساری پارٹی کا اب تک ایک ہی نظریہ ہے کہ شریف خاندان کی کرپشن بچائی جائے لہٰذا ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر ان کا چیئرمن آ جاتا ہے تو وہ کوئی قانون ایسا نہ بنا لے جس میں ان کی کرپشن بچ جائے لیکن دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے تو ہم ابھی پارٹی میں کل فیصلہ کیا ہم نے پارٹی مشاورت کرے گی اس میں اور اس کے بعد ہم آپس میں کوشش کریں گے کہ ہم کو یہ ایک طریقہ ایسا آئے کہ ہم یہ نون لیگ جو شریف خاندان کی کرپشن بچاؤ لیگ بن گئی ہے اس کو کسی طرح ہم نے روکنا ہے اور ہم ایک ایسا کینڈیڈٹ بھی دیں جو میرے خیال میں بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ بلوچستان کا کسی کو ملنا چاہیے بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے بڑا اچھا ہوگا کہ اگر ادھر سے چیئرمن آ جائے تو کوشش کریں گے اس کی طرف ابھی ہم کل پارٹی کی میٹنگ ہوگی اس پر پوری بشاورت کریں گے ایک منٹ پہلے 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 پوچھیں پھر بعد میں جی اور دونوں کے دوست ہیں کیا آپ کے بھی دوست ہیں وہ وہ ان کے ایک ایک انگریزی کتاب ہے ایلس ان ونڈرلینڈ اس کے اندر ایک بڑی اچھی سائنگ ہے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں نا آپ کہاں جا رہے ہیں تو کوئی بھی راستہ پکڑ لو اگر آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے تو کسی پارٹی کے ساتھ بھی مل جاؤ جی میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں ہم جناب کی ہم نے بھی لسٹے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں ہم اس لسٹ پہ کہتے ہیں آپ کو نکال دیا وہ عدالت پہ چلے جاتے ہیں کہتے ہیں جی انہوں نے مجھے غلط نکال ہے ثابت کریں میری توہین کر دی ہے آپ کیا کہیں گے آپ کو کچھ عدالت میں یہ اس سوشل میڈیا پہ نام آنے سے آپ نہیں ایکشن لے سکتے آپ کے پاس کوئی چیز ہونی چاہیے آپ کو پتا ہے کہ ساری دنیا کو پتا تھا کہ نواز شریف نے پیسہ چوری کیا ہے لندن میں فلیٹ لی ہیں ایک سال لگا ہے عدالت کے اندر ساری دنیا سے جی آئی ٹی بیٹھی کچھ تو یا تو انہوں نے سسٹم ہی بنایا ہوا ہے جو سینٹ الیکشن کا سسٹم ہے وہ سسٹم ہی ہے کہ چور کو بچاؤ جو اپنا ضمیر بیجتا ہے سسٹم اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے سیکرٹ بیلٹ ہے اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے ہمیں دے میں یہ کہوں گا میں آج یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جن کو چار چار کروڑ سے زیادہ کی آفر ملی اور وہ نہیں مانے میں تو ان کے اوپر دیکھیں پہلے ہوتا تھا بیس تیس لاکھ پھر پچاس لاکھ پہ پہ پہنچ گیا یہاں چار کروڑ سے اوپر گیا ہے ریٹ اور وہ لوگ جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق نہیں بکے آج ہم پارٹی نے تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ چاہے ان کی حلقے میں کچھ بھی نہ ہم نے ان کو ٹکٹ دینے ہیں کیونکہ ایسے لوگ ہمیں چاہیے ہیں جب بکینا